السلام علیکم guys and welcome back to my youtube channel recently میری ایک لڑکی سے بات ہوئی پاکستانی لڑکی سے فیمیل جو کہ ہاگا ہیلے یونیورسٹی میں اس ٹائم پر اپنا بیچلرز پڑھ رہی ہیں بیچلرز ان بزنس ایڈمنیسٹریشن وہ وہاں پر کر رہی ہیں اور میں بہت انسپائر ہوا ان کی ان سے گفتگو کر کے ان کی بات سن کے ان کی سٹوری سن کے تو میں نے یہ ویڈیو سپیشل اسی چیز کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی اگر تھوڑا سا موٹیویشن مل جائے فیسی میں جب انہوں نے ایڈمیشن لیا تو ایفیسی پارٹ ون میں ان کے مارکس ٹھیک تھے لیکن ایفیسی پارٹ ون میں ان کے مارکس اتنے زیادہ اچھی نہیں آئے تو ان کے ٹوٹل ایفیسی کے مارکس یہ بات کرے تو تقریبا ان کے ایٹ ففٹی ٹوٹل مارکس بنے ایفیسی میں اور یہ کہ پھر گھر والوں کی طرف سے ایس اچھ اتنا زیادہ باہر فورن کنٹریز میں جانا یہ سب اتنا کچھ الاؤ نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنے سیلف پہ آگے ہائر ایڈوکیشن پاکستان میں جانے کے بجائے کسی اور دوسرے کنٹریز میں جو ہے اس کو خود سے رسرچ آؤٹ کرنا شروع کیا اور فنلینڈ کے بارے میں انہوں نے رسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ میرے مارکس دو اچھے نہیں تھے لیکن یہ کہ میں نے کسی ایک اور انہوں نے فورن یوٹیوبر تھا اس کی انہوں نے سٹوری سنی تھی جس میں اس نے یہ بتایا تھا کہ فنلینڈ میں جو بیچلرز کے ایڈمیشن ہوتے ہیں ان وہ زیادہ بیس کرتے ہیں آپ کے جو آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ کا جو انٹریس اگزام کا انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور میں نے سیمپلز وغیرہ ڈونڈنے شروع کیے تو میں نے اس کے اکورڈنگ اپنی تیاری کر کے تو اپنا بیچلرز میں اپلائے کیا میرا وہاں پہ آن لائن ٹیسٹ ہوا ٹیسٹ میں میرے اچھے مارکس آئے اس کے بعد میرا انٹرویو ہوا انٹرویو میں میں نے بہت نارملی سے ان کے ساتھ دسکشن ہوئی اور لکی شی گوڈ سیلیکٹڈ اور اس ٹائم پہ وہ آگا ہی لیا جو انٹریسٹی میں پڑھ رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپلیکیشن کے ٹائم سے لے کر تل دا ڈے کہ جب وہ فنلینڈ میں چلی گئی ہیں کسی بندے نے ان سے ایک بھی سوال یہ نہیں کیا کہ آپ کے انٹرویو میں مارکس اتنے کم کیوں آئے تھے آپ کے انٹرویو میں مارکس کم ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کا ایڈمیشن انٹر کے مارکس کی بیس پہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ انٹرویو میں مارکس اگر آپ کے کم بھی ہیں تو اگر آپ انٹرویو میں اور آپ ریٹن ٹیسٹ میں اچھا پر فارم کرتے ہو تو وہ اس کو کور اپ کر دے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو سیمپل بھی بتانے والا ہوں کوئی کس کس طرح کی کوئیشنز آپ کو آ سکتے ہیں سپرمبر انٹر کے لئے تو آپ کے پاس ابھی سفیشن ٹائم ہے کہ آپ اپنے آن لین انٹرس اگزام کی پرپریشن کر لے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو ہم بات کرتے ہیں انٹرس اگزام کا مطلب آپ کے ساتھ میں سیمپل شیئر کر رہا ہوں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس طرح کی کوئیشنز آنے ہیں اور کیا بیسیکلی کوئیشنز ہیں تو آپ نے کس طریقے کے ساتھ ان کو اٹیمٹ کرنا ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل میں نے آپ کے سامنے اوپن کر لیا ہے یہ حاگہ ہے یہ یونیورسٹی آف اپلائیڈ سینسز کا ہے بیچلرز ڈگری پروگرام انٹرنیشنل بزنس کے لئے تو یہ اس میں انٹرس اگزام کی اگزامپل اور انہوں نے انفرمیشن وغیرہ دی ہوئی ہے کس طریقے کے ساتھ آپ کی اویلویشن ہوگی تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ examination کے کتنے پارٹس ہوں گے کون کون سے پارٹس ہوں گے اور آگے ان کے minimum points کتنے آ سکتے ہیں اور maximum points یعنی کہ انہوں نے ان کی numbering وغیرہ بتائی ہوئی ہے کہ کتنے marks کے آ سکتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو multiple choice questions ہوں گے written material آپ کو دیا جائے گا تو اس کے اندر سے آپ نے اس کے question دونے اس کے بعد logical thinking کے ہوں گے mathematics کے test ہوں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں آگے تو evaluation بتائی ہوگی ہے written parts کی تو written parts میں جو mcq آپ کے test ہوں گے logical thinking اور mathematics کے questions ہوں گے تو وہ تو آپ کی سیدھے سیدھے جو ہے وہ wrong یا correct کے according جو ہے وہ select ہو جائیں گے یعنی کہ question آپ کا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا mcq type ہوگا اور جو آپ کا written test ہوگا اس کی evaluation جو ہے وہ آپ کی لکھنے کے طریقے expression اور آپ کی اس کے base کے اوپر ہوگی اس کے بعد next اگر آپ page پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ basically انہوں نے بتایا ہوا ہے مزید انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے نام وغیرہ لکھنا ہے اس کے بعد examination کے components وغیرہ بتانے ہوئے ہیں یہی ساری چیزیں انہوں نے جو اوپر والے page پہ بتائی تھی وہ اس page پہ انہوں نے دوبارہ سے بتائی ہوئے ہیں تو یہاں پہ basically اپنا نام وغیرہ اور اس کے علاوہ exam number وغیرہ اگر جو آپ کو ملتا ہے rate of birth وغیرہ وہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد اگر آپ نیچے آ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے مزید کچھ instructions بتائی ہوئے ہیں instruction written part کے لئے اس کو آپ easily وہاں پہ go through کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو extra sheets وغیرہ نہیں ملیں گے اور اپنے اپنا نام وغیرہ جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو different instructions انہوں نے یہاں لکھیں ہیں written part کا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ written part کے بعد interview اور جو آپ کا group task ہوگا وہ basically اس میں آپ نے یہ ہے کہ آپ کا group discussion ہوتی ہے دو سے تین بندے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے group interview ہوتا ہے اس کے بعد next page پہ اگر آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ basically first question انہوں نے بتایا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے basically آپ کو بتایا ہوا ہے کہ MCQs جو آپ کو written material آپ کو دیا جائے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آگے جل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا material ہوگا اس میں سے آپ کے MCQs آئیں گے آپ نے اس passage کو یا جو آپ کو written material دیا ہوئے آپ نے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ go through کرنا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ یہ کہ آپ کا یہ ہو جائے for example اگر آپ first question دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ according to page one of the executive summary اس کے بعد آگے different options دیئے ہوئے ہیں executive summary کیا ہے executive summary وہ جو آپ کو written material دیا جائے گا وہ paragraphs کی form میں ہوگا تو اس میں سے اپنے page one کو study کرنے کے بعد آپ نے ان میں سے MCQs click کرنا ہے اس کے بعد next آ جاتا ہے next MCQs اس طرح کے ہیں کہ page three کے executive summary جو ہے وہاں پہ accommodation کے بارے میں کیا بتایا ہوا ہے اور اس کے بعد page four کی جو executive summary اس کے بارے میں کیا بتایا یہ اس طرح کے questions ہیں یا آپ کو paragraph اگر آپ اچھے طریقے ساتھ go through کریں گے تو آپ کو ان کے answers مل جائیں گے easily وہاں پہ اس کے بعد next page اگر آپ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ساتھ ماں custom DC چیز کا مطلق ہے next رم آ جاتے ہیں یہ mathematics اور logical thinking کے test سے مطلق اس کے questions بھی اتنے زیادہ مشکل نہیں ہے for example اگر آپ دیکھیں کہ normal price of product is 200 euro a discount of 40% is given what is the discount price یعنی کہ normal price 200 euro ہے اور اگر آپ 40% discount دے دیتے ہیں تو اب اس کے بعد جو price ہوگی وہ discounted price وہ کیا ہوگی یہ آپ نے بتانا ہے اس کے علاوہ ایک کمپلی میں 60% employees جو ہیں وہ female ہیں تو number of male employees جو ہیں وہ 32 ہیں تو اگر آپ آپ نے females کے بتانے تو اس طرح کی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ logical thinking کا یہ 4 number question دیکھتے ہیں تو اگر آپ options کو go through کرتے ہیں تو اگر آپ statement کو اچھے طریقے ایک ساتھ دیکھیں جو statement جتنے بھی number انہیں دیئے 12 ہے 24 ہے 36 18 54 یہ سارے 6 کے multiples ہیں 6 کے table 6 کے پہاڑے کو پڑتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے تو اس کا answer 6 ہے تو اس طرح اتنے tough questions نہیں ہیں اگر آپ logical reasoning اچھے طریقے ایک ساتھ کرتے ہیں تو آپ یہ اس میں ہو جائے گا اس کے بعد مزید آپ کو یہ questions ہیں میں آپ فائل جو ہے وہ description میں link چھوڑ دوں اس کو download کر سکتے ہیں اس کے بعد return part میں basically وہ جو آپ کو paragraph دیا ہوا ہے executive summary اس کو اپنے go through کرنا ہے اور سب سے main چیز یہ کہ اچھے طریقے ساتھ پڑھ ہے جو 3 سوال انہوں نے پوچھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی wording میں صرف explain کرنا ہے اس چیز کو جو questions آپ سے پوچھے گئے ہیں اس executive summary یا written material جو آپ دیا جائے گئے at the end اس کے بعد مزید آکے آپ answer sheet آجاتی ہے کہ یہ پہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ بتانا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں نیچے آپ میں دکھاتا ہوں آپ executive summary یہ ہے آپ paragraph جس کو آپ go through کرنا ہے اس 4-5 pages ہیں تو first page میں پڑھ کر بتانا ہے آگے پیجز ہیں تو ان پیجز کو آپ نے go through کرنا ہے اور اچھے طریقے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تب ہی آپ کو solve کر پائیں گے تو یہ اس طرح پیجن ہوگا پیجن پیجن آئیں گے سمری میں سے اس کے لاؤ آپ کی لوجیکل thinking کے ہوں گے اور reasoning کے questions ہوں گے تو یہ آپ کا paper pattern ہوگا سپتمبر انٹرے کبھی سٹارٹ ہونے والی ہے اس میں 20 طرح کے questions آپ سے پوچھے جائیں گے تو آپ اس کو اچھے طریقے ساتھ گو through کر لیں اتنا کوئی مشکل ٹیسٹ نہیں ہے لیکن خاص طور فیلنڈ میں امیشن اوپن ہونے والے ہیں اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ اگر آپ نے پرپیر کرنے آپ کو نہیں پتا تو آپ پر ویڈیوز نظر آ رہی ہوں گی ہمارے چینل پر پوری کمپلی لیسٹ ہے سیڈی فیلنڈ کے حوالے سی